ہمارے حضرت والا حضرت حکیم علیہ مقدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات الاحکام میں رمضان سے پہلے کا جو خطبہ ہے اس میں یہ جملہ بھی لکھا ہے فَاسْتَقْبِلُوهُ بِالشَوْقِ وَالْحَيْمَانِ کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس کا شوق سے اور امم کے ساتھ استقبال کرو تو ہے تو بڑی اچھی بات بشرت ہے کہ وہ استقبال خود کوئی رسم نہ بن جائے کہ کھایا پیا اٹھ کے چلے گئے اور جیسے ہمارے عز واجر ربطالعالہ فرمایا کرتے تھے کہ شب قدر جو ہے لیلت القدر وہ تھی تو اس کام کے لیے کہ اس رات میں بندہ اپنے اللہ جلی جلالہ سے تعلق قائم کرے اور اللہ تبارک وطالعہ سے رجوع ہو اور جتنا ہو سکے گوش ہے تنہائی میں اس طرح اللہ تبارک وطالعہ کی طرف رجوع کرے کہ وہ ہو اور اس کا اللہ ہو اصل تو لیلت القدر اس کام کے لیے تھے جب اس کو ایک رسم بنایا گیا تو اس میں چراغہ آ گیا چراغہ کیا جا رہا ہے مجدوں میں اجتماعات منقد ہو رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں تقریریں ہو رہی ہیں نظمیں پڑی جا رہی ہیں عوالیاں ہو رہی ہیں اور کھانے پک رہے ہیں دیگے چڑھ رہی ہیں اور سامان کھانے پینے کا ادھر سے ادھر منتقل کیا جا رہا ہے اسی میں ساری رات گزر گئے تو اللہ بچائے جب کسی عبادت کو شیطان بگاڑنا چاہتا ہے تو اس طرح کی باتیں انوان اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے اس عبادت کی روح کو مفقود کر دیتا ہے تو ایسا یہ کچھ استقبال رمضان کی جو رسمی تقریبات ہیں اس سے کوئی خاص حاصل نہیں بلکہ خطرہ ہے کہ وہ بھی کوئی بدت کی شکل نہ اختیار کر جائے اصل استقبال یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ مہینہ جو آنے والا ہے یہ اللہ جللہ جلالہو کا کتنا بڑا انعام ہے اور کیوں بھیجا گیا ہے اور جس مقصد کے لئے بھیجا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے مجھے کیا تیاری کرنی چاہیے ابھی سے وہ تیاری اور اس کی قدردانی اور پہلے سے اس کے لئے اپنے ذہن کو اپنے نظام عمل کو تیار کرنا یہ ہے حقیقت میں استقبال جس کو فرمایا حضرت والا نے خددہ تلحکام فستقبلوہ بشوق والحیمان کہ ذوق و شوق کے ساتھ امن کے ساتھ اس کا استقبال کرو ایسا استقبال کہ نبی کریم صلو رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تین مہینے پہلے دو مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان پہلے سے استعاق ہے پہلے سے انتظار ہے اور استعاق کے عالم میں یہ دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں رمضان کی سعاتیں ہمیں نصیب ہو جائیں یہ ہے استقبال تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ذرا سا رمضان مبارک کی جو حقیقت ہے اس پر نظر ڈال کر اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنے کی فگر کی جائے